چوتھا بڑا جو اعتراض ہے ان کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بالالفاظ توات الر کے ساتھ ثابت ہے جبکہ حدیث مبارکہ بالمعنى ثابت ہے بالالفاظ ثابت نہیں یعنی کہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ویسے ہی آگے نہیں چل رہے بلکہ بالمعنى بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو بات سمجھ آتی تھی اس کو بیان کیا جاتا ہے وہی الفاظ سیم ٹو سیم بیاننے کیا جاتے ہیں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے مخالف ہو ہاں قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کی وضاحت تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے اختلاف موجود نہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ احادیث مبارکہ قرآن مجید سے دور کرتی ہے ایسا لگے کہ احادیث مبارکہ سے یہ سبق ملے کہ انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے اور قرآن مجید کی طرف راہب کیا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار انشادات ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اللہ ذی اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن زیق الدنيا الى ساعتها ومن جور الادیان الى دین الاسلام رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاقدا من لسانی يفقه قولي اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما وعملا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْطَانِ الْحَمِيدِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُّهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ معزز سامین اکرام الحمدللہ ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے اور ہم نے منکرین کے اعتراضات میں سے تین بڑے جو میجر اعتراضات ہیں اس کے متعلق افتغو کی ہے سب سے پہلا جو ان کے اعتراض کہ قرآنِ مجید تو وحی ہے جبکہ سنتِ رسول حدیثِ مبارکہ یہ وحی نہیں ہے اس کا جواب ہو چکا ہے اسی طرح دوسرا بڑا جو اعتراض ہے ان کا کہ قرآنِ مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھا جا رہا ہے جبکہ حدیثِ مبارکہ کا لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ صحابہ کے بعد شروع ہوا اس کا جواب بھی ہو چکا ہے اور تیسرا اعتراض جس کا میں نے پچھلے تیسرے لیکچر میں جواب دیا تھا کہ ان کے نزدیک قرآنِ مجید قطعُ السبوت ہے قطعُ الدلالہ ہے جبکہ حدیثِ مبارکہ یہ زنی ہیں زنیُ السبوت اور زنیُ الدلالہ تو اس کے متعلق پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ ان کا چوتھا بڑا اعتراض اور اس کا جواب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں چوتھا بڑا جو اعتراض ہے ان کا وہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید بالالفاظ تباتر کے ساتھ ثابت ہے جبکہ حدیثِ مبارکہ بالمعنہ ثابت ہے بالالفاظ ثابت نہیں یعنی کہ حدیثِ مبارکہ کے جو الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ویسے ہی آگے نہیں چل رہے بلکہ بالمعنہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو بات سمجھ آتی تھی اس کو بیان کیا جاتا ہے وہی الفاظ سیم ٹو سیم بیانے کیے رب جبکہ قرآنِ مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ویسے ہی ہیں دس طرح اللہ تعالی نے قرآن بیان کی ہے دس طرح اللہ تعالی نے کلام کی ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم قرآنِ مجید کو تو حجت مانتے ہیں حدیثِ مبارکہ کو حجت نہیں مانتے کیونکہ یہ الفاظ ہی وہ نہیں ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قائدہ جو انہوں نے یہ قائدہ بنا دیا ہے نہ تو یہ عقل کے مطابق ہے نہ ہی نقل کے مطابق ہے عقل کے مطابق اس طرح کہ اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے حَذَا شَيْءٌ حَرَامٌ یہ چیز حرام ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص اسی کے مقابلے میں کہہ دیتے ہیں لا يحب یہ چیز حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز بھی حرام ہے کسی نے کہہ دی ہے لا يجوف یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے تو اس کا معنی بھی وہی ہے عقل کے منافی تو تب ہونا کہ اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بولنا چاہتے تھے اور ہم نے آگے سے مفہوم کچھ اور لے لیا اس وجہ سے روایت بالمعنی ہے اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے عقل کے یہ منافی نہیں ہے بلکہ عقل کے تو یہ مطابق ہے اسی طرح یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ نقل کے بھی خلاف ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بھی روایت بالمعنی کو بیان کیا ہے اور محدثین کا حضیث کو روایت بالمعنی بیان کرنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لکھر کی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے قرآن مجید میں انبیاء میں سے اور اللہ تعالی نے ان کے تذکرے کو قرآن مجید میں عربی زبان میں بیان کیا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عربی بولنے والے نہیں تھے تو رات عربی زبان میں نہیں تھی اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہ تذکرہ بھی عربی زبان میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور انجیل عربی زبان میں نہیں ہے اللہ تعالی نے روایت بالمعنی بیان کیا ہے آپ سنے طاہا کو پڑھئیے آیت نمبر در تالیس چوالی سے اللہ تعالی کہتے ادھابا الہ فرعون انہو طغا فقولا لہو قولا لینا لعلہو يتذکر او یخشا اب یہ اللہ تعالی کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر کہ فرعون سے بات کی اب ان کی زبان مختلف ہے ان کا انداز مختلف ہے لیکن قرآن مجید نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے اللہ تعالی نے خود عربی زبان میں ان الفاظ کو کنورج کر کے بیان کیا ہے یعنی ان کی زبان عبرانی ہے دوسری زبان ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عربی زبان میں انہی باتوں کو روایت بالمعنی بیان کیا ہے تو اللہ تعالی کا ان آیات کو اس طرح بیان کرنا ان واقعات کو اس طرح بیان کرنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ روایت بالمعنی کی جا سکتی ہے اگر اس کے معنی و مفہوم کے اندر تبدیلی نہیں آتی اگر اس سے جو بات اخذ کی جاری ہے استدلال کے اندر فرق نہیں آتا تو روایت بالمعنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ محدثین نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے انہوں نے ہر روایت کو روایت بالمعنی بیان نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری روایت روایت بالمعنی ہیں اور ان کو بیان کر کے محدثین نے انسانوں تک اور آگے محدثین تک اور آگے ہم تک پہچایا ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی طرح اکثر احادیث ایتی ہیں جن کو روایت بالمعنی لفظ کیا گیا ہے کہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہیں وہی الفاظ آگے بیان کیے گئے ہیں جو احادیث ہیں ان کی دو طرح کی تقسیم ہیں ایک سمجھئے کہ تعبد والی ہیں جن کے اندر دعا ہے جن کے اندر سے عبادت والے الفاظ ہیں اور دوسری وہ احادیث ہیں کہ جو اس کا علاوہ ہے خاص طور پر وہ دعائیں دعائیں وہ تعبد والی احادیث جن کے اندر نماز کا تذکرہ ہے نماز کی دعائیں ہیں اسی طرح وہ دعائیں جو رات صبح و شام کے اذکار میں ہیں ان کے الفاظ سیم وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر دو سو سنتالیس نمبر روایت تھے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جب آپ اپنے بستر پر جانے لوگو سونے لوگو تو جس طرح نماز کے لئے وضو کیا جاتے ہیں ویسا وضو کریں پھر دائیں جانے بلیٹ جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دعا سکھ لائے اللہمہ فوزت وجہ اللہمہ اسلمت وجہ علیکہ وفوزت عمر علیکہ یہ لمبی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا سکھ لائے اب اس دعا کے آخر میں الفاظ ہیں اللہ کے پیغممن نے کہا اللہمہ آمنتو بِکِتابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنِبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اے لہا جو کتاب آپ نے نازل کی ہے اس کو اوپر ایمان لکھا آتا ہوں جو نبی آپ نے بھیجا ہے میں ان کے اوپر ایمان لکھا آتا ہوں اب صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سنائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اس رات فوت ہو گئے تو فطرت اسلام پر فوت ہوں گی اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سنائی کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے یہ دعا سنیے اس کے الفاظ تو مختلف نہیں ہوتے تو میں نے جب فَلَمَّا بَلَغْتُ أَلَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی وَبِ نَبِيِّكَ کے الفاظ تھے کہ جو نبی آپ نے بھیجا ہے میں اس کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہوں لیکن صحابی کہتے ہیں میں نے وہاں رسول کا لفظ بول دیا وَبِ رَسُولِكَ اَرْسَلْتَ میں نے یہ الفاظ بول لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے کہا قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ رسولِكَ کے الفاظ بھی بولنے بلکہ اس کی جگہ پر نبیی کا کے الفاظ بولنے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے تو پتہ چلا کہ جو تعبد والی روایات ہیں وہ روایات جن کے اندر دعا ہے وہ روایات جن کے اندر اس طرح کی جینے ہیں جو عبادت سے منسلک ہیں ان کو محدثین نے روایت بالمعنہ ہی بیان کیا ہے کسی بھی محدث نے یہ اجازت نہیں دی ہر کسی کو کہ وہ روایت بالمعنہ بیان کریں سب سے پہلی پیرارٹی یہ ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کریں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر الفاظ یاد نہیں یہ تو روایت بالمعنہ بھی کر سکتے اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو روایت بالمعنہ بیان کرنے کی دلیل قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالی نے روایت بالمعنہ بیان کی ہے تو جب اللہ تعالی نے روایت بالمعنہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو اسی طرح محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی روایت بھی المعنی بیان کی اور کچھ روایات تو ایسی ہیں کہ محدثین نے صحابہ اقرام تابعین اور تبا تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی کیفیات کو بھی سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے یہ الفاظ تھے اور کیفیت کی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ مسکرائے وہاں پر دوسرے صحابی بھی مسکرائے صحابی سے جب تابعی نے بیان کی تو تابعی بھی مسکرائے تابعی سے جب محدف نے بیان کی تو وہ بھی مسکرائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل ہر قول آپ کی ہر بات کو فالو کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے ایک جگہ پر پیشاب کیا سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے گزرے اس راستے پر جا رہے ہیں اور اسی جگہ پر جہاں اللہ کے پیغمبر نے پیشاب کیا تھا ویسی قفیت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پیشاب کیے بغیر اٹھ کے آ جاتے ہیں اب جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ نے یہ کیا کیا ہے تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کے پیغمبر نے یہاں پیشاب کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پر پیشاب کیا اس سنت کو بھی ادا کرتا چلا جاتا یہاں تک احتمال کیا ہے صحابہ اقرام میں محدثین نے تو اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کو یاد کیا گیا ہے ہاں کچھ روایات روایت بالمعنی بھی ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ ان کا مفہوم جو بنتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تو یہ جو تھا بڑا ان کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ روایت کیے گئے ہیں اور وہ الفاظ روایت کیے گئے ہیں جبکہ جو احادی سے ان کے اندر روایت بالمعنی ہے کہ معنی کے اعتبار سے جو بات بنتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے الفاظ وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کا پانچوہ بڑا اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے مخالف ہے احادی سے مبارکہ قرآن مجید کوئی اور بات کرتا ہے جبکہ حدیث کچھ اور بات کرتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں موجود بھی نہیں ہیں اور احادی سے مبارکہ میں موجود ہیں کچھ چیزیں ان کے کہنے کے مطابق کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں جبکہ احادی سے مبارکہ میں وہ موجود ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وضاحت وہ حدیث ہے قرآن مجید کی تشریح حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تشریح کس طرح ہوئی کہ جو باتیں قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہیں وہ احادی سے مبارکہ میں کس طرح آگئی تو اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تین فرم ہیں ایک اللہ کے پیغمبر کے ذمہ تھا تبلیغِ کتاب کہ کتاب جس طرح نازل ہو رہی ہے آپ اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیں قرآنِ مجید کے الفاظ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ تک پہنچائے جا رہے ہیں آپ کے ذمہ تھا کہ بیسے الفاظ آگے پہنچا دیں دوسرا آپ کا فرائضِ منصبی وہ یہ تھا کہ تفسیرِ کتاب کتاب کی تفسیر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنْزَلَّا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ لَعَنْ لَهُمْ يَتَفَکَّهُ یہ دوسرا فرد ہے یہ دوسرا منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا اور تیسرا اللہ کے پیغمبر شریعت سادھی ہے تشریح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے شریعت سادھی کی ہے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حجت ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی تو ان کا یہ قول ان کا یہ اعتراض بلکل باطن ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے ایک حدیث مبارکہ اور قرآن مجید میں وہ باتیں موجود نہیں ہیں جو حدیث بیان کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریعی ایک فرض تھا اور اسی طرح ان کا جو اعتراض ہے کہ قرآن مجید کے مخالص ہے حدیث قرآن مجید کچھ اور بات کرتے آئے اور حدیث مبارکہ میں کچھ اور ہیں جس طرح ان کے چند دلائل بھی میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جب حیث کے دن آ جائیں تو عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یہ گسل کر لیں یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے اور یہ حدیث تین سو یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری کی تین سو نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میرے جسم کے ساتھ جسم ملا لیتے تھے اور میں حائدہ ہوتی تھی یہ کہتے کہ قرآن مجید کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُهُنَّ ان کے قریب ہی نہیں جانا اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں یہ الفاظ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کچھ اور بات کرتا ہے حدیث کچھ اور بات ان کا دوسرا اعتراض کرنے کا دوسرا طریقہ اور دوسری دلیل جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی اور بات کرتا ہے حدیث مبارک ہے کوئی اور بات کرتی ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر ایک ہے اے ایمان والو اپنے عقدوں کی اب اپنے عقود کو جو عقد کرلو کسی سے باعدہ کرلو اس کو پورا کرلو جبکہ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے اب یہ بھی صحیح بخاری کی دوہدار ایک سو نو نمبر روایت ہے کہ جب آپ کسی سے لیندین کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہیں ہو جاتی اسی لگہ پہ موجود ہیں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے کوئی چیز لے رہا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جبکہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ایک بات پکی ہو گئی ہے تو اس کو پورا کرنا آپ کی اوپر لازمت فرد ہے تو اس سے باتا چلا کہ قرآن مجید کے مخالف حدیث جبکہ یہاں ان کو غلطی لگی ہے وہ غلطی پر ہے اس بات کے اوپر کیونکہ قرآن مجید کے اندر کچھ نوایات ایسی ہیں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مجمل ہیں ان کی وضاحت حدیث کرتی ہے اب پہلی بات لے لیجئے فَعْتَذِنُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِیثِ اللہ کہتے ہیں عورتوں سے الگ ہو جاؤ حیز کے دیروں میں وَلَا تَقْرَبُهُمْ نَحْتَا يَتْخُرُ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یہ پاک ہو جہاں گسل کرنا اب یہاں قریب جانے سے مراد کیا ہے کیا ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا کیا ان کے ہاتھ سے پانی لے کر کے نہیں پیا جا سکتا کیا یہ گھر کے کان کاج نہیں کر سکتی کیا یہ مراد ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور وہ صحیح مخاری کی روایت ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ جایا کرتی تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے میں ایزار ونباندھ لیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی وضاحت ہے حدیث مبارکہ کہ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمع نہیں کر سکتے جمع کے علاوہ جو ہے اس کی اجازت ہے وہ حدیث مبارکہ اس قرآن مجید کی آیت کی وضاحت کرتی ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے پیغمبر میں حائضہ ہوتی تھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگی کر دیا کرتی تھی اور اس طرح گھر کے دوسرے افعال ہیں جو کیے جا سکتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اس کی وضاحت ہے حدیث مبارکہ نہ کہ اس طرح ہے کہ آیت کریمہ کی بالکل نفی کر دی ہے ایسا نہیں ہے اختلاف تو تب ہو کہ جب قرآن مجید کوئی اور بات ثابت کر رہا ہو اور حدیث مبارکہ اس کی نفی کر دے قرآن کہے کہ ایسا کر رہا ہے حدیث کہے کہ ایسا نہیں کر رہا ہے پھر تو اختلاف بنتا ہے پھر خلاف بنتا ہے ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور اسی طرح یہ قائدہ بھی نیا نہیں ہے یہ جو قائدہ ہے نا کہ قرآن مجید کے خلاف آ جائے حدیث مبارکہ تو اس کو رد کر دو یہ قائدہ معتدلہ مرجعہ کا قائدہ ہے وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیات میں سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہوتی ہیں جو اسماع و صفات اللہ کی ثابت ہیں ان کا رد کرتے ہیں انہوں نے یہ قائدہ بنایا ہو گیا اور کہتے کیا ہیں کہ ہر حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے ہر حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے اور ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیا جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگی ان کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے اگر قرآن مجید سے ان کا ثبوت ملتا ہے تو مان لیا جائے ورنہیں ان کو رد کر دیئے حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث ہی موضوع ہے منگڑت حدیث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر حدیث کو قرآن مجید پر پیش کر لیں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کے مخالف ہوں ہاں قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کی وضاحت تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے اختلاف موجود نہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ احادیث مبارکہ قرآن مجید سے دور کرتی ہوں ایسا لگے کہ احادیث مبارکہ سے یہ سبق ملے کہ انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے بلکہ قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے اللہ کہتے ہیں کہ جب دو ساتھی تھے غار کے اندر موجود تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ غم نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اب ان دونوں میں کون ہیں ان دونوں کے نام کیا ہیں یہ کب کا واقعہ ہے اس کی وضاحت کس کے اندر موجود ہے احادیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید میں اشارہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد سید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شخصیات مراد ہیں اسی طرح قرآن مجید میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی یہ آئے کس انسان کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن امہ مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ اور نبینا صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے چودری بیٹھے ہوئے تھے ایک بیٹھت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو تھوڑا سا ناغوار گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے فورا نازل کہ یہ قرآن مجید کا اشارہ اس کی وضاحت جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے قرآن مجید کو وضاحت کرنا اور اسی طرح شریعت صادیقت اور قرآن مجید کو بیان کرنے میں قرآن مجید کی طرف راہب کرنے میں احادیث کا ایک بہت بڑا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کتنی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید کا کان کریں آپ دیکھیں کہ چودہ صدیہ گنر گئی ہیں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے کون ہیں یہی محدثین ہیں جو حدیث کو ماننے والے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی قرآن مجید کے اندر جتنے علوم ہیں وہ قرآن کا علم ہو وہ تفسیر کا علم ہو اس کا علاوہ جتنے علوم ہیں ان سب کو کنوں نے اکٹھا کیا یہی محدثین نے کسی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث قرآن مجید سے روکتی ہو قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس کے اندر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِيُمَّ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ اے میرے صحابہ قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن انسان کے لئے سفارشی بن کر کے آئے گا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُقَالُ لِصَاحِبِ القرآن اقرأ وَرْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنِيَةِ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَعُهَا اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی صاحبِ قرآن کو قرآنِ مجید کو کسرت سے پڑھنے والے کو حافظِ قرآن کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ قرآنِ مجید کو پڑھنا شروع کر دیجئے وَرْتَقِ جنت کے درجات چڑھنا شروع کر دیجئے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَعُهَا جہاں پر قرآنِ مجید کی آخری آیتِ قریمہ ہوگی وہاں پر آپ کی منزل ہوگی اب یہ قرآنِ مجید کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے احادیثِ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شمار ایسے انشادات ہیں جن کے اندر اللہ کے پیغمبر نے قرآنِ مجید کی طرف تلقین کیا ہے قرآنِ مجید کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ قرآنِ مجید کو پڑھئے یہ وہ کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کی بھنائی کی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہدایت کے رحمت کے راتے کو پرغامزن ہوتے ہیں اور یہی وہ کتاب ہے جو صراطِ مستقم دکھلاتی ہے یہی توحید اور اسی طرح اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآنِ مجید کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے یہ بھی احادیثِ مبارکہ ہیں اور حدیث قرآنِ مجید سے جوڑتی ہے حدیث حکم دیتی ہے کہ آپ قرآنِ مجید کو پڑھئے آپ یہ جتنے بھی منکرینِ حدیث ہیں ان کو دیکھا ہوگے کہ یہ ایک وقت آتا ہے قرآنِ مجید سے اکتا جاتے ہیں قرآنِ مجید سے اکتا جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید حفظ نہیں کروانا چاہیے قرآنِ مجید کو ویسے نہیں پڑھنا چاہیے پہلے اس کا تردیمہ پڑھاؤ بچوں سے کوئی کام نہ دو بچوں کو قرآنِ مجید حفظ تک نہیں کروایا جاتا ان کے مجلات کو آپ پڑھئے بقاعدہ لکھا جاتا ہے ان کے مجلات میں کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے جبکہ حدیثِ مبارکہ کہتی ہے الماہر بالقرآنِ مع السفرطِ الْقِرَامِ الْبَرَارَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ لَهُ عَجْرًا اللہ کے پیگمبر نے فرمایا وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے اس کے علوم کو جانتا ہے اس کے مفاہین اس کے تراجب اور اس کو بہترین انداز سے پڑھنے والے ہیں الماہر بالقرآن قرآن کا قارن شخص مع السفرطِ الْقِرَامِ الْبَرَارَةِ وہ شخص عزت والے فرشتوں کی صف میں ہوگا وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ لَهُ عَجْرًا اب اس کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دے رہے ہیں اس بات کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں اللہ کے پیگمبر نے فرمایا وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ لَهُ عَجْرًا وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے مشکل کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن مجید اس سے پڑھا نہیں جاتا زیادہ عمر کی وجہ سے کم فہم کی وجہ سے زبان کی لکھنت کی وجہ سے اس سے پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ کے پیگمبر نے فرمایا اس کو دوہرہ عجب ملتا ہے پیارے بھائیو یہ قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف راقب کیا جاتا ہے احادیث مبارکہ تو ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن مجید احادیث مبارکہ قرآن مجید سے دور کرتی ہیں اور حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کے مخالفے ایسا نہیں ہیں بلکہ حدیث قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے حدیث قرآن مجید کی طرف راقب کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکر ارشادات قرآن مجید کی طرف راقب کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لئے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی طلابت کریں آج کی نشست کے ہمارے یہ جو دو اعتراضات ہیں کہ پہلا اعتراض کہ حدیث روایت بالمعنی ہے اس کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ حدیث کی بڑی تعداد جو ہے بڑا زخیرہ جو ہے وہ روایت باللخز کے اوپر ہے خاص طور پر وہ روایات جن کے اندر تعبد ہے عبادات والی ہیں دعائیں ہیں جن کے اندر نماز کا طریقہ ہے وہ ساری روایات وہ ایسی ہیں کہ جو روایت باللفظ ہے ہاں روایت بالمعنی روایات بھی ہیں اور وہ قرآن مجید سے ایک قائدے کو اخذ کرنے کے بعد ان کو بیان کیا گیا اسی طرح قرآن مجید کے مخالف کوئی بھی حدیث نہیں ہے ایسا کہیں نہیں ہے کہ کوئی حدیث قرآن مجید کے مخالف ہو ہمارے سمجھنے کے اندر ہمارے فہم کے اندر کمی ہو سکتی ہے ایسا ہمیں لگ سکتا ہے کہ یہ حدیث یہ قرآن مجید کے مخالف ہے جب ہمیں کسی سے سمجھ آ جاتی ہے پتا چل جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی روایت تھی اور اسی طرح کوئی بھی حدیث کسی دوسرے کے مخالف نہیں ہے اس انداز سے کہ ایک کے اندر کسی چیز کے ثبوت اور دوسرے کے اندر کسی چیز کی نفی ہو ایسا نہیں ہے اور قرآن مجید کی طرف راہب کیا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار انشادات ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کا علم حاصل کرنے میں کی بھی توفیق عطا فرمائیں وآخرودا وعنان الحمدللہ رب اللہ